امپائر نے وارننگ دی تھی دو بار لیکن جب نہیں مانی تو آئی سی سی کے نئے نیم کا یو ایس اے کی ٹیم بنی پہلا شکار جی ہاں دوستوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب دو ہزار چوبیس کا پچیسوہ مقابلہ سنیخت میزبان امریکہ اور بھارت کی ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا دونوں ٹیمیں نیو یورک کے نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں آمنے سامنے تھی اس میچ میں آئی سی سی کے ایک نئے نیم کے چلتے یو ایس اے کی ٹیم کے خلاف بڑا ایکشن لیا گیا وہیں یو ایس اے کی اس ایک گلتی کے چلتے ٹیم انڈیا کو بڑا فائدہ بھی ہوا ٹیم انڈیا کی پاری کے پندروے اوور کے بعد امپائر نے یو ایس اے کی ٹیم پر پانچ رنگ کی پینلٹی لگائی یو ایس اے کی ٹیم کے خلاف یہ فیصلہ سٹاپ کلوک نیم کے تحت لیا گیا نیم کے مطابق یدی گیند بازی کرنے والی ٹیم پچھلے اوور کے پورا ہونے کے ساٹھ سکنڈ کے بھیتر اگلا اوور فینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے تو پاری میں تیسری بار ایسا ہونے پر پانچ رنگ کا جرمانہ لگایا جاتا ہے امپائر نے یو ایس اے کی ٹیم کو پہلے دو بار ووننگ دی تھی اور پھر یہ ایکشن لیا سٹاپ کلوک کے نیم سے بلے بازی کی ٹیم کو فائدہ ملا اگر کوئی بھی ٹیم پچھلے اوور پورا ہونے کے اگلا اوور فینکنے کے لیے دو بار سے زیادہ ساٹھ سکنڈ کا سمیں لیتی ہے کو بلے بازی کی ٹیم کو پانچ رن دیے جاتے ہیں ایسے میں ٹیم انڈیا کے خاتے میں پانچ رن جوڑے گئے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ میچ کا نتیجہ بدلنے کے لیے ایک سے ایک رن کافی ہوتا ہے ایسے میں یہ پانچ رن بلے بازی کی ٹیم کے لیے کافی کام آتے ہیں اور اس میچ میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا بتا دیں ٹیم انڈیا کو آخری پانچ اوور میں جیت کے لیے پینتیس رنوں کی ضرورت تھی تب ہی انہیں یہ پانچ رن دیے گئے جو آخری سمیں میں ٹیم انڈیا کے لیے کافی کام آئے دوستوں اس نیم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں